دنیا کا کوئی غم نہ دیکھو ایک ایک لمحے کا ثواب ہمارے مربیان کو پہنچے کال ہمارے جو شاہ صاحب دنیا سے گئے ہیں خدا ان کے درجات بلند کرے آپ سب کے مرہومین کے خدا درجات بلند کرے عزتدارو اور رونے والو فضائل اپنی مرضی سے سنا کرو مسائب اس طرح سنا کرو جس طرح زہرہ چاہتی ہیں عزتدارو سمجھ جاتی دنیا زہرہ کو یہ جو آپ سنتے آتے ہیں نا کہ جب بھی پغمبر آتے آ کے خطبہ شروع کرتے اگر واپس گھر میں آتے سامنے سے زہرہ آ جاتی تو پغمبر اٹھ کے استقبال کرتے کبھی آپ نے توجہ فرمائی ہے اس کا مطلب کیا ہے اصل میں مسلمانوں کو بتانا چاہتے تھے عظمت زہرہ کیا ہے دنیا کا کوئی غم نہ دیکھو عزتدارو ان کے غم میں بہانے تلاش کر کے رونا سواب ہے عزتدارو رونے والو کبھی کبھی سوچتا ہوں اگر سیدہ کو سمجھ جاتی دنیا تو کیا علی کے پاس آ کر مسلمان یہ کہتے کہ زہرہ کو کہو یا دن کو روئے یا رات کو روئے جملے کی بریقی کو سمجھ کے عبادت کرنے والے میرے سامنے عزتدار بیٹھے ہوئے ہیں ایک بریق جملہ کہنا چاہتا ہوں بریق جملہ یہ ہے یہ جو انہوں نے کہا تھا یا دن کو روئے یا رات کو روئے اگر زہرہ دن کو روئے گی ہم رات کو آرام کریں گے رات کو روئے گی دن کو آرام کریں گے کبھی آپ نے توجہ کی کہ کیا سیدہ زور سے روتی تھی نہیں عزتدارو سیدہ کی صدائیں بلند نہیں ہوتی تھی ہاں تو پھر مدینہ والے کیوں کہتے تھے یا دن کو روئے یا رات کو سمجھ جاؤ گے عبادت ہو جائے گی صرف اس لیے تاریخ لکھتی ہے جب سیدہ روتی تھی تو اس وقت مدینہ کے دھرو دیوار روتے تھے مدینہ کے دھرو دیوار روتے تھے درخت روتے تھے پرندے روتے تھے عزتدارو اور رونے والو کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ماں کو محرومت المسرد کہوں یا بیٹی کو محرومت المسرد کہوں آپ تو سمجھ گئے آپ تو پہنچ گئے مجلس عزام علماء اکرام تشریف فرمائے ذاکرہ اہل بیت تشریف فرمائے آپ سب اہل علم ہیں عزتدارو اور رونے والو میں کہا کرتا ہوں کبھی میں فیصلے نہیں کر پایا کہ ماں محرومت المسرد ہے یا بیٹی محرومت المسرد ہے مجھ سے پوچھو تو فیصلہ کیوں نہیں کر پایا عزتدارو اور رونے والو جب کوفہ و شام کو فتح کر کے میری مخدومہ واپس آئی ہیں نا مدینے میں اللہ اکبر لوگ تو پڑھتے ہیں نا کہ اسیرہ شام میں کہا کرتا ہوں فاتح شام فاتح شام فاتح کوفہ جب واپس آئی ہیں نا تو بڑے درد سفر میں دیکھے شامِ غریبہ دیکھی بازار دیکھے دربار دیکھے حضرتِ عباس ککٹے ہوئے بازو دیکھے علی اصغر کا تیر دیکھا علی اکبر کی برچھی دیکھی سارے منظر دل میں تھے سارے درد دل میں تھے شریفزادو شریفو میں ایک ہی جملہ کہہ کہ یہ بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی شریفزادی اپنے سارے درد اپنے باپ کو نہیں بتاتی اللہ اکبر جس بات جہاں پہنچے گی وہاں اثر ہوگا ازادارو رونے والو کوئی شریفزادی اپنے سارے درد اپنے بھائی کو نہیں بتاتی کوئی شریفزادی اپنے سارے درد اپنے بیٹے کو نہیں بتاتی کوئی شریفزادی اپنے سارے درد اپنے شور کو بھی نہیں بتاتی جب اسے ماں نظر آ جاتی ہے نا دنیا کا کوئی غم نہ دیکھو دنیا کا کوئی غم نہ دیکھو جب اسے ماں نظر آ جاتی ہے نا تو پھر کوئی درد نہیں چھپاتی عزاداروں تاریخ کہتی ہے سانی زہرہ کوفہ شام کو فتح کر کے سیدھی گئی آماز زہرہ کی قبر پہ ماز زہرہ کی قبر کو گلے لگا کے رو کے کہا اممہ اممہ تو بھی دربار گئی تھی اممہ میں بھی دربار گئی اممہ تیرے دربار میں اور میرے دربار میں بڑا فرق ہے اممہ جب آپ دربار گئی تھی دربار گھر کے نزدیک تھا اممہ جب میں دربار گئی کئی ہزار میل زفر تھا اممہ جب آپ دربار گئی تھی آپ کے دائیں بھائیں آئے مدینہ کی شریفزادی انہیں پردہ کیا ہوا تھا اما جب میں دربار گئی دائیں دیکھتی تھی علی اکبر کا قاتل نظر آتا تھا دائیں دیکھتی تھی قاسم کا قاتل نظر آتا تھا سامنے دیکھتی تھی نوک نیزہ پہ حسین کا سر قرآن پڑھتا ہوا نظر آتا تھا ادھا دارہ عبادت مکمل ہو گئی ہے دو جملے صرف اور سن لو ادھا دارہ بھی بھی لو کے کہتی ہے اما جب آپ دربار گئی تھی تو آپ کے ہاتھ ازاد تھے اما جب میں دربار گئی میرے ہاتھ پزے گردن بنے ہوئے تھے اما جب آپ دربار گئی تھی آپ کے سر پہ ردا تھی اما جب میں دربار گئی میرے سر پہ ردا نہیں خاک کربلا تھی ادھا دارہ و آخری جملہ سن سن کے مجھے دعا دے دی دئے گا ادھا دارہ و بی بی لوگ کہتی ہے اما 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 آپ کے دربار میں اور میرے دربار میں بڑا فرق ہے اما آپ صحابی کے دربار میں گئی تھی اما آپ صحابی کے دربار میں گئی تھی اما میں شرابی کے دربار میں گئی شاہ جی بہت بڑا فرق بتاؤ بی بی رو کے کہتی ہے اما جب آپ نے خطبہ پڑا تھا دربار میں اما جب آپ نے خطبہ پڑا تھا دربار میں اما تیری سنتا کوئی نہیں تھا اما تیری سنتا کوئی نہیں تھا پوچھ سجاد سے جب میں نے لی کے لہجے میں خطبہ پڑا نبی ناس صحابی کھڑا ہو گیا لوگ کہتا ایوہ الناس اینہ اینہ علی ابن ابی تارے لوگوں شرابی کے دربار میں بڑی گاہ سے آگئے ساتھیوں نے کہا علی نائی علی کی بیٹی زیادہ